حضور میں حانی کو اس طرح ہاتھ چھوڑ کر ارز کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ کفار کے سامنے یہ بیان میں وہ آپ کا مزاک اڑھائی بھی اگر حضور نے خواہ بھی دیکھا تھا تو پھر کفار کو مزاک اڑھانے کی کیا ضرورت تھی بات سمجھے آنے کی نہیں آنے کیا اور پھر آگے چلیے حدیث پاک میں ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں ما کرم تو کر بطن میں نے کبھی وہ تکلیف نہیں دیکھی کر بطن رأی تو ہا جب میں نے وہ تکلیف دیکھی لئیلت عسری ابھی جس رات مجھے میران عطا کر کیا گیا آقا فرماتے ہیں مجھ پر کافروں نے کہا کہ اگر آپ رات بیتر مبتس دیکھ کر آئے ہیں تو بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں کافروں نے سوال کیا کہ اگر آج کی رات آپ بیتر مبتس گئے ہیں آپ محصد اکسہ گئے ہیں اور راتوں رات واپس آئے ہیں تو بتائیے کہ محصد اکسہ کے دروازے کتنے ہیں دروازے کتنے ہیں اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں دیکھئے پوللہ صاحبہ صاحب کتنی مرتبہ یہاں اس محصد میں آئے ہیں ان سے کوئی پولٹن کا آدمی کہے کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو بتائیے کہ جامعہ رسولیہ اسلامی سنٹر کی کھڑکیاں کتنی ہیں بتا سکتے ہیں نہیں وہ کہیں کہ میں وہاں سیکڑوں مرتبہ گیا ہوں لیکن میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوں میں کھڑکیاں گلنے کے لیے لیے گیا سرکار دعال کے سرچے تھے میں گیا ضرور لیکن میں نے مسجد اکسہ کی کھڑکیاں نہیں گنی دروازے نہیں گنے لیکن سرکار خلاتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ پر یہ سوال کیا کہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کھڑکیاں کتنی ہیں اگرنا ہم نہیں مانتے ہم مظافرہ سرکار خلاتے ہیں اس وقت جتنی تکلیف مجھے محسوس ہوئی کبھی محسوس نہیں ہوئی میں پریشان ہوں گی اب میں کیا جواب دوں صحیح مسلم میں حدیث ہے فرفا اللہ ویت المقدسی اللہ تعالی نے بیٹ المقدس کو اٹھا لیا و بزاہو اعلا جبل ابھی قبیس اللہ تعالی نے مسجد اکسہ کو لاکر مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس پر میرے سامنے رکھ دیا سبحان اللہ کفار پوچھنے جا رہے ہیں میں دیکھ کر بتاتا جا رہا ہوں سبحان اللہ قفار کہہ رہے ہیں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں حضور دیکھ کر بتا رہے ہیں اتنی کھڑکیاں وہ کہتے ہیں دلالے کتنے حضور دیکھ کر بتا رہے ہیں اتنی کھڑکیاں اللہ 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 دلالے ملصور میں امام سیوتی نے یہ واقعہ نکل کیا ہے اور تبرانی میں ہے مسلم بزار میں مختلف حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج رات آپ گئے ہیں تو ہمارا ایک تاخلہ گیا ہوا ہے بیت المقتص فلسطین وہ وہاں سے واپس آنے والا تھا کہ آپ نے وہ دیکھا ہے دستے میں اگر آپ گئے ہیں تو وہ کافلہ واپس آنے والا ہے آپ نے وہ دیکھا ہے سرکار نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے کہنے لگے کہ اگر واقعی دیکھا ہے تو وہ کم یہاں مکہ میں پہنچے گا آپ نے فرمایا کہ جس رفتار سے وہ آ رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پرسورات یہاں پہنچ پرسورات یہاں پہنچ جائے گا یہاں کافلہ آ جائے گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ یہ بھی لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اس کافلے میں اپنے کتنے تھے اس کافلے میں خچر کتنے تھے کتنے تھے اس کافلے میں چرواہے کتنے تھے یہ بھی عیص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کافلہ میری آنکھوں کے سامنے کر دی کافل پوچھتے جا رہے ہیں میں انہوں نے خچر دیکھ کر انہوں کے اونٹ دیکھ کر بتاتا جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ تب آئے گا فرمایا پر سورات آ جائے گا بڑی پیاری بات ہے جب پر سورات آئی کفار سوئے نہیں ابو جال سویا نہیں ابو نام سویا نہیں اتبا اتبا سوئے نہیں وہ دیکھ رہے ہیں سورج کب نکلتا ہے ادھر سورج نکلے ادھر ہم شور بچا دیں یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہا نہیں دیکھا ہے وہ ساری رہا دیکھ رہے ہیں کہ سورج کب نکلتا ہے اور اسی رہا صحابہ اکرام بھی نہیں سوئے صدیق عمر نہیں سوئے عمر فاروق نہیں سوئے مولا علی عثمان بنی نہیں سوئے کفار دیکھ رہے ہیں سورج کی طرف اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کافلے کی طرف کہ کدھر سے کافلہ کافلہ کب آتا ہے جدھر سے کافلہ آنا تھا صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں رات گزر گئی کافلہ نہ آیا حتیٰ کہ سورج نکلنے والا ہو گیا ایک کافر نے شور مچایا وہ دیکھو کہ سورج نکل آیا ادھر سے ایک صحابی مولا اوہ خدا کے دن دو اب دیکھو آبا یا حسنان نبی کے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی نبی کے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی جو دن کو کہ دیا شب ہے تو رات ہو گری سچے نبی کی سچی بات ہے بیش بات کا سچا رسول ہے معلوم کیا ہوا یہ خواہ